محترمہ جناب اس این فاطمہ عمل کے ذریعے سے بالفق مان لیا جائے کہ کوئی نظر بندی وغیرہ ہو تو اس میں کسی کا نقصان اگر ہوتا ہو تو ناجائز ہوگا اور کسی جائز کام کے لیے اس کو کیا جائے تو اس نے حرج نہیں بشر دیئے کہ کوئی ایسا عمل شریک اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید سے ثبوت ملتا ہے کہ جادو وغیرہ کے ذریعے سے تو نظر بندی ہوتی مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں باتیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے جو جادوگرہ آئے تو انہوں نے رسیاں میدان میں ڈال کر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تو ان کی نظر میں ایسا لگا کہ گو یا وہ رسیاں جو ہیں وہ سام بن گئی ہیں تو جادو میں تو یہ قوت ہے اور ایسا قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت لیکن آج کل کے دنیا کی کسی علم میں اگر ایسی طاقت ہو جو نظر باندھے اور وہ اگر کسی کو نقصان اور کسی کو برائی کے لیے اگر اس پہ استعمال کیا تو بہتر ناجائز ہی ہوگا لیکن اگر جائز کام کے لیے کیا جائے تو جائے